بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ کے دسترخان ہمیشہ وسیع اور عباد رکھے میری آج کی ریسپی ہے چکن کورما کی جو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن میں بھی انگریڈینٹس نوٹ کر لیجئے اور آئیے ملکر بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلینڈر میو فرائیڈ انین جو کہ ہم نے دو انین کو لے کے فرائی کیا تھا اور ایک کپ دہی ڈال کر اس کو ہم نے اچھی طرح سے پلینڈ کرنا ہے دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد ان کے اچھی سی سمودھ پیسٹ بنائیں گے یہ پیسٹ بالکل ریڈی ہے اب اسے ایک بال میں نکال کر ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے ایک کڑا ہی لیں گے اس میں آدھا کپ گھی شامل کر اسے گرم کر لیں گے اب اس میں صحبت گرم مسالہ جیسے چھوٹی الائچی بڑی الائچی لونگ تیز پتے کالی میٹھ اور داتھی میں چامل کر کے دو منل تک فرائی کریں گے ایسا کرنے سے مسالوں کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے جیسی مسالہ پائی ہو جائیں اس میں دو ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے اور گولڈن کلر ہونے تک اس کو فرائی کریں گے جیسی جنجر گارلک پیسٹ کا کلر گولڈن براؤن ہو جاتا ہے اس میں چکن ایڈ کریں گے چکن ہمارا وان کیجی ہے اور اس کے بعد چکن کو میڈیوم فرائی کریں گے اس کو ہم نے اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہو اس میں ہاف کی سپون سالٹ ایڈ کیا جائے گا اور وان اینڈا ہاف ٹیبل سپون کورما مسالہ ڈال کر ہم اس کو پکائیں گے نمک اور مسالہ شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے جیسی مسالے جو ہیں اس میں مکس اچھی طرح سے ہو جاتے ہیں اس میں دہی کا پیسٹ دہی اور پیاس کا جو ہم نے پیسٹ تیار کر کے سائج میں رکھا تھا اسے ایڈ کریں گے اور پندرہ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے لو ٹو میڈیم فلیم اس کو اچھی طرح بھونیں گے جیسے ہی دیکھیں گے کہ اس کا گھی الگ ہو رہا ہے چکن سے الگ ہو رہا ہے تو اس میں تقریباً ایک گلاس پانی شامل کریں گے جتنی آپ نے گریوی رکھنی ہو پانی اسی صاف سے ڈال سکتی ہیں شامل کر کے اس کو مکس کریں گے اور کور کر کے تقریباً دس منٹ تک پکائیں گے دس منٹ پکانے کے بعد انکور کریں گے اور میٹ کی ٹینڈرنیس چیک کریں گے اگر چکن پوری طرح سے گل چکا ہے تو اب اس میں بادام شامل کریں گے بادام کو میں نے بگو کر ان کا شلکہ اتار لیا تھا یہ اپشنل ہیں اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ہافٹی سپون جو ہے وہ کیاپر وارٹر جائے گا کیوڑا جو ہے یہ کورنوی میں مزٹ ڈالا جاتا ہے اسے اس کی کشمو بہت اچھی ہو جاتی ہے کورنوی کی گریوی آپ اپنی پسند کے مطابق تک سکتے ہیں اگر آپ کو گارہ پسند ہو تو آپ اس کو مزید تک کر سکتے ہیں اب اس میں کچھ ادرک کے سلائسز اور سبز میچیں شامل کریں گے کورنوی ریڈی ہے فلیم آف کر دیجئے اور اسے ڈیش آؤٹ کر لیجئے سبز میچ اور ادرک سے گارنش کیجئے نان کے ساتھ سرب کیجئے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر رسپی آپ تک پہنچ سکے تھینکیو اللہ حافظ موسیقی